نمسکار سواگت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین ایک وقت تھا جب دیش کے غریب پیاز اور روٹی کھا کر پیٹ بھر لیا کرتے تھے لیکن اس کی تھالی سے آج پیاز غائب ہے اور غریب ہی کیوں آج اچھی کمائی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی پیاز افورڈ کر پانا مشکل ہو گیا ہے پورے دیش میں پیاز کے دام آسمان تک پہنچ گئے ہیں لوگوں کو راحت پہنچانے کی جگہ سرکار نے بھی پیاز کی قیمتوں کو کابو کرنے کے سوال پر ہاتھ کھڑے کر دیا ہیں اس لیے کر اب وپکش سرکار پر سوال کھڑے کر رہا ہے پیاز کی بڑھی قیمتوں نے بیہار میں سیاسی اُبال لہ دیا ہے سستی پیاز اپلپد کرانے کے سرکاری دعوے صرف ہوا ہوای سابت ہو رہے ہیں پیاز ان لوگوں کے لیے دور کی قوڑی سابت ہو رہا ہے حالت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے پیاز کے دام 80 روپے پرتی کلو کو پار کر شتک لگانے کے قریب ہیں ایک طرف لوگوں کو ان کے گھر میں شادی بیاہ کے لیے بھی پیاز سستے در پر اپلپد نہیں ہو رہا دوسری طرف کیندری ایک ہادی منتری رامویلاس پاسوان نے غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر مہنگائی کے درد کو اور بڑھا دیا ہے پیاز کا اگلتیں جو پیدا بار ہوا ہیکٹر میں جو لگایا گیا وہ 26% کیا گلتیں ہیں اس کا کیا گلتیں ہیں کہ رکھ بات تھا کام باہر میں بھی کیا گلتیں ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب جگہ پیاز کا دام 80 ہے ادھر ہاہکار کیا گلتیں ہیں کہ بنگلہ دیس میں بنا ہوا ہے جو آئی تھی ان کی سب جگہ سے ریپورٹ کیا گلتیں کہ وہ ہی آ رہا ہے کب تک کم ہو سکتے ہیں ہم نے کہانے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کیندریہ منتری کا بیان کیا آیا اس کے بعد ان کے ویرود میں اور بچاؤں میں نیتاؤں کی فوج اتر آئی میں اتنا کہوں گا کوئی بھی منتری منڈل میں اپنی ذمہ داری کا نیروان نہیں کر پاتی ہے اور پرجا کے ساتھ کھرا نہیں رہا پاتا ہے تو نیتک دائی تو لے لینا چاہیے ان کو اور بیہار سرکار تو پیاج بیپاریوں سے ملے ہوئے ہیں اور رام بیلاس پسوان جی جو کیندریہ منتری ہیں وہ بھی بیپاریوں سے ملے ہوئے ہیں پیسہ ٹان لیے ہیں اور پیاج کے لیے ہاہکاری مچائے ہوئے ہیں اور یہ نشطی طور پر رام بیلاس جی کو پریوار کے علامہ دیس اور دیس کے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ سیاسی لوگوں کی فطرت ہے مدہ کوئی بھی ہو لوگوں کی تکلیف سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہر مدے کو نیا مور دینا اور اپنی راجنیتک روٹی سیکھنا ہی ان کا دھرم ہے اور اسے یہ بخوبی نبھاتے ہیں دیور ریپورٹ زی میڈیا بیہار ویدھان منڈل کا شیط کالین ستر ہنگامے کی بھیٹ چڑھ گیا ستر کے آخری دن بھی ویپکش کا ہنگامہ جاری رہا ویدھان سبھا کی کاریواہی شروع ہوتے ہی آر جی ڈی سمیت ویپکشی دلوں کے سدستیوں نے ویل میں آ کر بیروزگاری کے مدے پر ہنگامہ شروع کر دیا ویپکشی دلوں کے سدستیوں نے سدن کی کاریواہی شروع ہونے سے پہلے بھی ویدھان سبھا پریسر میں بیروزگاری کے مدے پر پردرشن کیا پانچ دنوں کا یہ شیط کالین ستر تھا لیکن کوئی بھی دن ایسا نہیں گجرا جس دن ویپکش نے ہنگامہ نہ کیا ہو پہلے دن جینیو میں فیس بڑھوتری کو لے کر ہنگامہ دوسرے دن کانگرس کے پردرشن کے دوران پولیس کے لاتھی چارج کو لے کر ویپکش نے پردرشن کیا تیسرے دن این آر سی کے مدے پر ویپکش نے ہنگامہ کیا چوتھے دن پیاز کی بڑھی قیمتوں پر ویپکش نے سرکار کو گھیرا پانچوے دن بڑھتی بیروزگاری کو لے کر ویپکش نے سدن کی اندر اور باہر ہنگامہ کیا ستر میں ویپکش کے ہنگامے پر سنسلیہ کاریمنتری شوان کمار نے کہا کہ ویپکش کے مند میں ڈر اور بھے ہے وہ نہیں چاہتے کہ سرکار جواب دے کی منصہ صرف یہ ہے کہ اخواروں میں ٹیلی ویجن میں بات جانا چاہیے اور اس کے مادھم سے بیہار کی جنتہ کو سمباد پہنچنا چاہیے کہ ہم راج کے جوران سوالوں کے لئے چندت ہیں ان کی چندتہ ہوتی تو سرکار کو سدن میں نیرکتر کرتے اور سدن میں نیرکتر کر کے بیہار کی جنتہ کو بتاتے کہ راج کی سرکار کام کرنے فیلور ہے راج کی سرکار کام کرنے کے لائک نہیں ہے لیکن یہ تو خود پوچھنا نہیں چاہتے ہیں ان کے مند میں ڈر ہے بھے ہے کہ جو سوال پوچھیں گے اس کا جواب اتنا اچھا ہے گا کہ بیہار کی جنتہ کو پتا چل جائے گا شیط کالین سطر کے آخری دن بیہار ویدھان پرشد میں راج سرکار کی مہتوہ کانکشی یوجنا جل جیون اور ہریالی پر وشیش چرچہ کی گئی جس میں پکش اور وپکش کے سدستیوں نے حصہ لیا گرامین وکاس منتری شرون کمار نے ویدھان پرشد میں جل جیون ہریالی پر آئوجت اس چرچہ میں سرکار کی اور سے پکش رکھا انہوں نے کہا کہ پریعاورن سنتولن پریعاپت جل اور حریت آورن بڑھانے کے لیے راج میں جل جیون ہریالی ابھیان شروع کیا گیا ہے دوہزار بائیس تک تین ورشوں میں جل جیون ہریالی یوجنا چوبیس ہزار پانچ سو چوبیس کروڑ خرچ ہوں گے دوہزار بیس اگست تک ڈھائی کروڑ پودھے لگانے کا لکش نردھارت کیا گیا ہے کھیتوں میں پوال جرانے سے روکنے کے لیے سرکار نے کسانوں کو جاگ رک کیا ہے جل جیون ہریالی پر ویشیس واد بیباد ہوا اور اس میں لوگوں نے حصہ لیا اور بہت اچھی رائے آئی اور سرکار کا اتر ہوا اس کی ویشیس اس کی ویشیس تائی ہے بیہار بیدھان پریشت کا شیط کالین سطر پورا ہوا اور یہ چھوٹا سطر رہا کل پانچ بیٹھ کے آئیوجیت کی گئی اور اس میں چار بیدھیا کا پاریت کیے گئے اپلبدھی کے طور پر ایک بیسیس جو سطر رہا چرچہ کا جل جیون ہریالی اس پہ ایک سارتھک چرچہ ہوئی اور ساتھی ساتھ سکھا سے جورے ہوئے کئی سارے سوال یہاں پہ کیے گئے اور اس کے جباب بھی اور سب سے زیادہ جو سوال جباب ہے وہ سکھا کو لے کر بھی سامنے آئے اور ایک سارتھک چرچہ اس دوران یہاں پہ دیکھنے کو ملی کیمرمن بیجے کے ساتھ رجنیش جی میڈیا پٹنا آرل ایس پی ادھیک شپیندر کشواہا شکشہ میں صدھار کی مانگ کو لے کر انشن پر بیٹھے ہیں اور ان کی صحت بگڑ رہی ہے لگاتار لیکن اس کے ساتھ ہی بیہار میں مہاگٹ بندھن کی صحت کو لے کر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ انشن جہاں ہو رہا ہے وہ پورا جو ماحول ہے وہاں کا وہ سیاسی بن چکا ہے کیونکہ یہاں پر پولیٹکس زیادہ ہو رہی ہے چرچہ یہ بھی ہے کہ کیا کشواہا ایک بار پھر سے انڈی اے میں جا سکتے ہیں سکشہ میں صدھار کو لے کر انشن کر رہے کشواہا کے ساتھ بیہار میں مہاگٹ بندھن کی صحت بھی بگڑ رہی ہے چرچہ تو یہ ہو رہی ہے کہ شکشہ کے حال سے پہلے بیہار کے سیاسی سمیکران بدل جائیں گے انڈی اے گٹ بندھن کے بڑے نیتاؤں سے ملاکات اور مہا گٹ بندھن کے بڑے نیتاؤں سے دوری کئی طرح کے سوالوں کو جرم دے رہی ہے پورو کیندری منتری اور بی جے پی کے ویدھان پارشت سنجی پاسوان کشواہا سے ملنے انشن اصطل پر پہنچے اور آر ایل ایس پی سپریموں کی مانگ کو جائز کہا ادھر کیندری منتری گریرات سنگھ کے مطابق کشواہا واپس انڈی اے میں آئیں گے یا نہیں واپس لوٹنے کو لے کر کیا رہے گی پارٹی کی رڑنی تھی ان باتوں پر کیندری نے ترتو اور پارٹی کے ورشت نیتاؤں کو فیصلہ لینا ہے آنا یہ میرے ادھیکار کا نہیں ہے یہ بڑے بڑے لوگ تیہ کرتے ہیں یہ سب باتیں پوچھیں بہتر ہوگا بھوپندر جادر جی سے تو زیادہ بہتر حالانکہ فیلہال کشواہا اس ماملے پر کچھ بھی کھل کر نہیں بول رہے کشواہا کے مطابق آر جیڈی کے سب ہی بڑے نیتا ان کے منچ پر جھٹ رہے ہیں راستی جنتہ دل کے پردیش کے نم نیرواسیت ادھیکش بھی کلمنج پر آئے اور انہوں نے لنبا بھاسن دیا ہمارے سمرتن میں پارٹی کی اور سے اردیکھر تروپ سے اس کے پہلے ڈاکٹر رام چندر پوروی جی جو نیبرتمان پردیش ادھیکش بھی آئے اور بھی بہت سارے نیتا ہے آر جیڈی کے روز آ رہے ہیں اپیندر کشواہا چاہتے ہیں کہ ان کے سکشا منتری رہتے ہو ناوادہ اور اورنگ آباد میں جن کیندری ویدیالیوں کی سکرٹی ملی تھی اس کے لیے راجی سرکار زمین آونٹیت کرے لیکن کیا اس مانگ سے الگ گٹ بندھن کی بھی کوئی سیاسی کھچڑی پک رہی ہے اور کیا ایک بار پھر سے بیہار کا سیاسی سمی کرن بدلاؤ کا سنکیت دے رہا ہے شکشہ ویوستہ میں سدھار کی مانگ کو لے کر آمران انشن کے تیسرے دن آر ایل ایس پی سپریمو اپیندر کشواہا کی طبیعت بگڑ گئی اپیندر کشواہا کا علاج ایک نجی ایمبولنس میں کیا گیا ایمبولنس کے ذریعے اپیندر کشواہا کو آکسیجن دیا گیا ڈاکٹروں کے مطابق انشن کے جلتے اپیندر کشواہا کا پلس ریٹ بی پی سب کم ہو چکا ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر ایسے ہی آمران انشن پر رہیں گے تو اس تیتی اور بھی خراب ہو جائے گی پٹنہ میں پولیوشن سے لوگوں کا دم پھول رہا ہے زہریلی ہوا لوگوں کو بیمار کر رہی ہے پردوشن کا عالم یہ ہے کہ ایئر کوالیٹی انڈیکس چار سو کے پار ہے جو دلی سے کئی گناہ ادھک ہے ہوا میں پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو کی ماترہ سامانیے سے کافی زیادہ ہے بیہار میں لوگ پردوشن کی مار جھیل رہے ہیں رازدھانی پٹنہ میں تو لوگوں کا دم پھولنے لگا ہے پٹنہ کی ہوا میں پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو کی ماترہ سامانے سے کافی ادھک سبح میں یہ ماترہ اور زیادہ رہتی ہے بڑھے پردوشن کو لے کر بیہار ویدھان پریشت کی کارروہی شروع ہونے سے پہلے ویپکشی سدسو نے پردرشن کیا ادھر پولیوشن سے پی ایم سی ایچ میں مریضوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے ہر روز کافی سنکھیا میں نئے مریض آ رہے ہیں کئی کو ہسپیٹل میں بھرتی کرانے کی نو بتا گئی ہے پٹنا میں پولیوشن کا اصطر ہائی لیور پہ ہے جس کی وجہ سے مریضوں کی جو سنکھیا ہے وہ کافی بردی ہو گئی ہے بتا جا رہا ہے کہ 15 سے 20% جو مریض ہے جو اہم دنوں کی مریض ہوتے ہیں مریض ان میں بردی ہو گئی ہے یعنی کہ پردوشن نے 15 سے 20% مریضوں کو اور بیمار کر دیا ہے پولیوشن کا اصر بچوں اور عمر دراز لوگوں پر دیکھا جا رہا ہے ڈاکٹر بھی پولیوشن کے گراف کو لے کر بے حد چنتے تھے ان کی مانے تو ایئر پولیوشن کے کارن بیماریوں میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے ہم لوگوں کو اس موسم میں کم سے کم نکلنا چاہیے خاص کر کے جس میں تھنڈا موسم رہتا ہے سویرے مارننگ واق ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ مارننگ واق کرنا چاہیے لیکن جس سمیں بڑھا ہوا ہے پولیوشن اس سمیں مارننگ واق ہم لوگ نہ کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے دراصل پٹنا میں پولیوشن کی کئی وجہیں ہیں بھوگولک سنچرنہ سے لے کر آم لوگوں کی رہن سہن سے ہوا پردوشیت ہو رہی ہے پٹنا کی مٹی سوفٹ ہے جو زیادہ دھول بناتی ہے اس کے علاوہ پٹنا کے آسپاس کے گرامین کشتروں میں اپلے سے آج بھی کھانا بنتا ہے تھنڈ سے بچنے کے لیے لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں تو سڑک کنارے بھی لٹی کی دکانوں پر کوئلا جلتا رہتا ہے پورانے واہن اور زیادہ گاڑیاں چلنے سے بھی پردوشن پھیل رہا ہے جو انتھروپو جنک آپ دیکھتی ہیں روڈ پر واہن بہت ہے ویکل کا سنکھیاں دنوں دن بڑھتے جا رہا ہے پرانے ویکل سے ہیں جو بہت امیٹ کرتے ہیں پاروشن چیک ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے چیف مینسٹر کے اس طرح پر بھی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیسرز آئے تھے سب کو اپنے کام کو جمع وارد دیا گیا ہے کس کو کیا کرنا ہے جس کا امپلیمنٹیسن سرو ہوا ہے لیکن بہت سپیڈ نہیں پکڑا ہے وہ کام اگر ہو جائے اور ساتھ میں ہم لوگ بھی تھوڑا کنٹیبیوٹ کریں خالی سرکار کو غلط بتانے سے پرولیم کنیدان نہیں ہوگا سرکار کا صحیح یوک کریں اپولوشن کنٹرور بورڈ کا صحیح یوک تھے راج پردوسن انترن بورڈ کے ادھیج ہیں یا کہ گھوش شاہب ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ جو پولوشن کا جو اسطر ہے وہ صرف سرکاری اسطر پہ کام کرنے سے ہی خط نہیں ہوگا جن سروکار کی بھاگداری جیلوری ہے کہ امیمنٹ فیروش کے ساتھ نبجید جی میڈیا پٹنا پٹنا کا کچھرا سرکار کے لیے سردرد بن چکا ہے پٹنا سے ہر دن نکلنے والے سات سو ٹن کچھرے کے نپٹارے کے لیے سرکار نے کئی کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتے کیے لیکن سب ہی کمپنیوں نے صرف سپنے دکھائے زمین پر کچھ کام نہیں کیا کمپنیوں کے بھروسے سرکار بھی کچھرے سے بجلے اتپادن کا سپنا دیکھ رہی تھی لیکن سپنا اب ٹوٹ چکا ہے اب سرکار نے کچھرے کو مٹی میں تبدیل کرنے کی نئی یوجنا پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے کچھرے سے بجلی بنانے کی یوجنا فیر اب کچھرے سے مٹی بنائی گی سرکار یہ پہلا موقع ہے جب پٹنا سے نکلا لاکھو ٹن کچھرہ بیہار سرکار کے لیے سردارت بن گیا کچھرے کے صحیح نستارن کے لیے سرکار 2016 سے پریاس کر رہی ہے لیکن پریاس صرف پریاس بن کر ہی رہ جا رہا ہے پٹنا سے ہر روز لگ بھگ 700 ٹن کچھرہ نکلتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر نکلنے والے کچھرے کا صحیح نستارن کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے سال 2018 میں کچھرے نستارن کے لیے امریکہ بیس کمپنی اے جی ڈوٹر نے پٹنا نگر نگم کے ساتھ سمجھوتا کیا سمجھوتے کے تحت کمپنی کو ہر دن 790 روپے پر تیٹن کے حساب سے کچھرہ پٹنا نگر نگم سے خریدنا تھا اس کے بعد لے کمپنی کچھرے سے بجلی ڈیزل اور پانی کا اتپادن کرتی جسے پٹنا میں ہی کھپت کیا جاتا جس سے کمپنی کو آمدنی ہوتی کمپنی کو ایک اکٹوبر تک اپنے پلانٹ پٹنا کے بیریہ میں لگا لینے تھے لیکن پلانٹ کی ایک ایٹ بھی کمپنی نہیں لگا سکتے مجبورن سرکار نے کمپنی کے ساتھ اپنا سمجھوتا رد کرنے کا فیصلہ لیا ہے پریورن سے ان کو کندر سرکار نے پرمیشن نہیں دیا ہے اس وجہ سے وہ نہیں کر رہے لیکن اتنے دن تک تو ہم لوگ ویٹ نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے سچیو کو اور نگر نگم پٹنا کو کہا ہے کہ ان کا ایگریمنٹ کینسل کر کر کہ دوسری کوئی بیوستہ ہو سکے تو کیجئے اس کچھرے کے کارن پردوشن کے بھی بہت بڑے حالات ہیں پردوشن سے بھی لوگوں کا جینا محال ہو رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ جلد سے جلد کچڑے کا نستارن ہو سکے لیکن یہ کچڑا کیسے خپت ہوگا کہاں خپت ہوگا اور کچڑے کو پھر سے کیسے استعمال میں لائے جائے گا یہ سمسیا جو ہے سرکار کے سامنے ابھی بہت بڑی بند کر آئی ہے کچڑا پربندھن کے لیے کوئی ٹھوس راستہ نہیں نکلنے کے کارن وپکش نے بھی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے رجڈی ویدھائک راہل تیواری کہتے ہیں کہ سرکار کے پاس کوئی وزن ہی نہیں ہے سرکار پریابرن کو لے کر جھوٹھی چنتہ جتا رہی ہے جبکہ کچڑے کے نام پر پریابرن کے ساتھ بڑا کھلوار کیا جا رہا ہے سرکار خود ہی ایسا کام کر رہی ہے جس میں پریابرن کو نسٹ کر رہی ہے اور سرکار سرکار سکھانے میں لگی ہوئے کہ آپ پیڑے لگائیے آپ پودھا لگائیے آپ سارا گندگی ان کے دوارہ سرکار کے دوارہ جبکہ سرکار کو کوڑا اٹھانا ہے اس کو ویبستیت کرنا ہے کوڑے کو کیسے خاد بنانا ہے تو یہ سرکار کا چیز ہے ادھر پٹنا کے بیریہ میں کچڑے کا امبار لگاکار بڑھتا جا رہا ہے چونکہ پٹنا کی زمین کافی قیمتی ہے اس لیے بیریہ کچڑا ڈمپنگ پوائنٹ کے آسپاس گھنی آبادی بھی بس چکی ہے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ کچڑے کے امبار کے کارن انہیں کافی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پرسانی ہو رہا ہے کچڑا پر گر رہا ہے گیٹ کے آگیا اس کو سرکار بول رہا ہے کہ دھلائیا ہوگا آنے جانے میں ہم سب کا دکت اکت ہوتے زی میڈیا پٹنا پٹنا وشوی دیالے میں چھاتر سنگت چناؤ کے لیے ماحول بننے لگا ہے نامانکن کے آخر دن الگ الگ چھاتر سنگتھنوں کے امیدواروں نے نامانکن کیا لیکن اس بار چناؤ سے ٹھیک پہلے لیفٹ پارٹیوں کے چھاتر سنگتھنوں میں پھوٹ ہو گئی لیفٹ کے چھاتر سنگتھن یعنی اے آئی ایس ایف کا جہاں اس بار چھاتر جندھکار پریشت کے ساتھ گھٹ وندن ہوا ہے وہیں چھاتر آر جے ڈی سبھی بدوں پر چناؤ لڑ رہا ہے پچھلے بار کی طرح اس بار چھاتر جے ڈیو اور اخل بھارتی ویدیارتی پریشت اپنے بلبوتے چناؤ مہدان میں ہیں کچھ اس طرح سے نامانکن کے پہلے الگ الگ چھاتر سنگتھنوں نے اپنا دمخم دکھایا کوئی کھولی جیپ میں آیا تو کسی نے مگد مہلا کالج سے پٹنا وشو دیالے کے بیچ کے دو کلومیٹر کی دوری پیدل ہی تیک کچھ نے اپنے سنگتھن کے سمرتھن میں جائکارے لگائے تو کچھ نے بھارت ماتا اور وندے ماترم کے ساتھ اپنی چھاتر شکتی اور ایکتہ کا پردرشن کیا اس بار کا چھاتر سنگ چناؤ پچھلی بار کے چناؤ کے مقابلے الگ ہے اس بار اے آئی ایس ایف اور چھاتر جنادھکار پریشت مل کر چناؤ لڑ رہے ہیں چھاتر آر جیڈی اس گڑ بندن سے باہر ہو گیا ہے اس بار ہم لوگ کی تیاری بہت مجبوط ہے ہم لوگ پوری مجبوطی سیار ہیں دوسری اور چھاتر جیڈیو اور اے بی وی پی بھی اپنے دم پر چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اے بی وی پی اور چھاتر جیڈیو نے سنٹرل پینل کے سبھی پانچ پدوں پر امیدوار کھڑے کر دیے ہیں چناؤی شور کے بیچ پٹنا ینورسٹی کی چھاتراؤں نے سرکشہ کی مانگ کی ہے کچھ چھاتراؤں کے مطابق ٹوائلٹ سمیت دوسری مول بھوٹ سویدھاؤں میں سدھار پر زور دیا جائے اور اس آنے والے پٹنا ویسٹی دل اچھات سنگ میں اچھات لوچپیک سپادھیاکس پرتیاسی ہوں زیادہ خاص تو نہیں جانتے کیونکہ فرسٹیئر کے سٹوڈنٹ ہے اور جو لوگ کھڑے ہو رہے ان کے بارے میں بھی ہم کچھ خاص جانکاری نہیں رکھتے ہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ چناؤں ہونے والا سات دی سمب سے سب آکے اپنی باتیں رکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور چاہیے کر چکے ہیں اب کالیج میں تو اس آدھار پر وہ بھوٹ ہم سے ماغ رہے ہیں یہاں پر منٹیننس نہیں ہے وہ بہت ضروری ہے کالیج کے لیے کیمپس میں سیفٹی بھی بہت ضروری ہے وہ بھی نہیں ہے اور یہاں پر گراؤنڈ فیسلیٹی بھی بلکل نہیں ہے سپورٹس کا تو زیرو پورسنٹ ہے پچھلی دو بار سے سینٹرل پینل میں لیفٹ سمرتھت امیدوار نہیں جیتے ہیں لیکن اس بار اے آئی ایس ایف کا چھاتر جنہ دکار پریشت کے ساتھ گڑ بندن ہونے سے تگڑے مقابلے کی امید کر رہا ہے ویسے راستہ اس بار سبھی کے لیے کانٹو بھرا ہے پریتن کمار زی میڈیا پٹنا پہچان کا سنکٹ انسانوں کے لیے ہی نہیں بے زبانوں کے لیے بھی مشکل کا سبب ہو سکتا ہے کٹیہار کی سونی بھی پہچان کے اسی سنکٹ کے کارن زندگی بھر کی بندی بند کر رہ گئی ہے کھلے جنگل سے دور اس کا جیون کھونٹے کے اردگرد ہی سمٹ کر رہ گیا ہے خطا کسی کی سجا سونی کی قید میں کٹ رہی جوانی سونی کی بھرم نے بنایا زندگی بھر کا بندی نام سونی جی بس یہی پہچان اسے اس وقت نہ مل سکی جب وہ سات سال پہلے یہ باڑھ کے پانی میں بہ کر یہاں پہنچی تھی دو سال کی عمر میں بلکل ہرن جیسی دکھتی تھی پشو چکسک بھی فیصلہ نہیں کر بائیں تو ون بیبھاگ نے بڑے ہونے تک اپنی دیکھ ریکھ میں رکھ لیا وقت بیتا تو سونی بھی جوان ہونے لگی تب جا کر پتا چلا کہ یہ ہرن نہیں نیل گائے ہے اب ون کرم چاری پریشان پشو چکسک بھی حیران اب اس بھرم کے کارن سونی خونٹے سے بادھی ہے آدھی سے زیادہ عمر یہی گجار چکی ہے اب جان کے خطرے کو دیکھتے ہوئے باہر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہرن ہے تو اس کو رکھا گیا پروٹیکسن میں لیکن کچھ دنوں کے بااد یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نیل گائے ہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ہرن ہے لیکن بعد میں پتا چلا وہ بھی دوکٹر کارے ہیں ہرن نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی کوشید کرتے ہیں کہ کہی باہر گیا تو کوئی مارگے کھانے جائے اس کو نیل گائے کو کر کے ایسا نہیں ہم لوگ پالنا ہے سر کیا کریں اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو کھلا پیلا رہے ہیں ہاں نام سونی ہے سمستی ہے آپ کی بات ہاں سمستی ہے سر اس کو کیسے رکھتے ہیں باندھ کے رکھتے ہیں ہاں جی باندھ کے رکھتے ہیں یہ کھلا رہتا ہے نا تو کسی کو کاتھ لیتا ہے کسی کو مار دیتا ہے نرسری کو بروات کر دے گا عام طور پر نیل گائے کی عمر پندرہ سال ہوتی ہے ایسے حساب سے سونی اپنی عمر کا ایک پڑاؤ پار کر چکی ہے اور حالات دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ کاغچ کی یہ ہرن عمر بھر اسی قید میں رہ جائے گی راجیب زی میڈیا کٹیہار اور فلال اس بلٹن میں اتنا ہی بنی رہی ہے زی بیہار جھارکھنڈ کے ساتھ لیکن چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بیہار جھارکھنڈ سے جڑی کسی بھی خبر کو آپ جاننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے لاغن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر www.zbiharujharkhand.com موسیقی موسیقی